ہلو فرینڈز یہ میرے پاس 5 میٹر فیبرک ہے وید لائننگ اس کی میں تین ڈریسز بناوں گی ایک بیبی فراغ ایک ساتھ سے ہاتھ سال بچے کی فراغ اور ایک فل لنٹھ لہنگا اور ان تینوں ڈریسز کا میں الگ الگ ویڈیو ڈالوں گی سو میں نے کپڑے کو الگ الگ پارٹ میں کٹ لیا ہے یہ جو میرے پاس پیس ہے اس کی جو لنٹھ ہے وہ 44 انچ ہے اور اس کی جو ویٹھ ہے جو ارج ہے وہ بھی 44 ہے تو اب اس کو میں نے یہ ڈبل فولڈ کی ہے ٹرائنگل شیپ میں یہ دیکھیں دیکھیں ٹرائنگل میں ادھر بھی اس کا ایک قارڈنر ہے ایک دوسری سائیڈ قارڈنر ہے تو اب بھی اس میں میں مارکنگ دوں گی جیسے جو میں فراغ بنانے جاری ہوں ساتھ سے آٹھ سال کے لڑکی کی اس کی جو کمر میں لے رہی ہوں سات انچ مطلب چودہ چودہ اور چودہ مطلب 28 انچ ٹوٹل اس میں مارزین آ جائے گا اور اس کی جو لیندھ میں نیچے رکھنے جا رہی ہوں یہ میں لوں گی 21 انچ تو یہ 21 انچ پر میں ایسے نشان دے رہی ہوں آپ یہ دھیان رکھنا کہ جب اوپر سے ہم کمر کا نشان دیں گے تو جو اوپن سائیڈ ہے وہ نیچے رہے گی means کہ جو اوپن سائیڈ ہے ہماری وہ ایک انچ ڈاؤن رہے گا فولڈ سائیڈ سے اس سے کیا ہے جو ہم نے کمر رکھی ہے وہ ایک دم سٹریٹ آئے گا sometimes اس میں ایسے وی ٹائپ ایسے آ جاتا ہے تو اس لیے وہ جو فولڈ سائیڈ ہے وہ ایک انچ اب رکھنا ہوتا ہے دوسری سائیڈ سے اب اس کو میں نے کاٹ لیا ہے اس کو جو دوسرا دوسرا جو سائیڈ ہے جو کورنر بڑنا ہوا ہے یہ ٹرائیانگل اس کے اوپر رکھ کے برابر سے رکھ کر کے میں اس کو کاٹوں گی اور یہ پھر میرے دونوں پارٹ اس کے کٹ جائیں گے تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے رکھتے ہوئے اس کو کاٹنا ہے تو یہ سکرل میں کپڑا تھا means 44 inch کی لنگ تھی اور 44 inch ہی اس کی width تھی تو اتنے کم کپڑے میں ایک میٹر کپڑے میں یہ heavy frill گھیر والی جو ہے frog بنے گی اور اسی میں ہی میں جو بچا ہوا fabric ہے اس میں اس کا top کا کپڑا بھی نکال لوں گی کیونکہ 21 inch میں نے bottom رکھا ہے تو جو میں نے frog کی length رکھنی ہے وہ میں نے 30 inch کے آس پاس رکھنی ہے تو 21 inch یہ ہے اور 14 inch جو ہے top کا کٹوں گی جو سلائی وغیرہ میں آکر کے وہ 12 inch کے آس پاس بچے گا دن وہ جو نیچے میں نے hem line دینی ہے وہ میں نے موٹا دی نا ہے تھوڑا بریک نہیں دینی ہے جس سے یہ تھوڑا heavy look دے گا اب یہ cutting ہو گئی ہے یہ دونوں اس کو میں کٹ لوں گی اور یہ میں نے پیس کو کٹ لیا ہے 8 inch ادھر سے یہ چوڑا ہے اور یہ دیکھئے 14 inch اس کی length ہے اب میں 6 inch اس کا تیرہ رکھوں گی 6 inch کے آس پاس 6 inch میں اس کا armor رکھا ہے نشان دے کر کے اس کو میں کٹ لوں اور جو neck کی length ہے وہ 3 inch میں broad رکھوں گی اور 4 inch میں down رکھوں گی اور اس کو بھی گول میں کٹ لوں گی اور یہ arm میں کٹ گئی ہوں گلہ بھی کٹ لیا اور back گلے پہ میں ایک سیدھا کٹ دے دوں گی اور اس کے اوپر میں ایک button لگا دوں اس کی جو میں نیچے اس دی اس اس کے اوپر میں اس top پیس کو رکھ لیا ہے اور اس کے برابر سے میں اس کو کٹ لیا ہے یہ دیکھئے shoulder کٹ رہی ہوں اس طریقے سے گلہ کٹ لوں گی اور اس کو میں سلائی کر دوں گی اس تر کے اوپر الٹا پیس رکھ کر کے top کا اب میں bottom کا lining کا کپڑا لے لیا ہے یہ ایک میٹر کے آس پاس کپڑا ہے اس کو میں نے سینٹر سے فولد کیا ہے پھر اس کو فور فولد کر لیا ہے اب اس کو کمر جتنی رکھی ہے اس کے برابر رکھ کر کے نشان لگاؤں گی اور ہلکا سا کرو دیتے ہو اس کو کر لوں گی نشان دے دوں گی اور cutting کر لوں گی اس میں اس کو پورا کٹنے کی ضرور نہیں ہے نیچے تک یہ اوپن سائیڈ سے جڑا ہوا ہے اس کو کٹ رہی ہوں یہ دیکھ یہ کمر اس کے برابر ہو گئی ہے اب پیس کو میں lining کے ساتھ attach کر لوں گی سیم طریقے سے کیونکہ دونوں کو میں نے برابر سے کٹا تھا اور اب اس کو دھیان رکھتے ہوئے دونوں اوپر نیچے رکھ کر اس کو سلائی دے دوں گی پھر اس میں چھوٹے چھوٹے cuts لگا کر کے اس کو سیدھا کر لوں گی اب یہ شوڑڈر پہ سلائی دے رہی ہوں میں دھیان سے دینا سلائی دینی ہے لائننگ اور اس کا یہ کپٹا جو ہے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے برابر سے اس میں کیا ہے کی ڈریس میں جو ہے فنیشنگ اچھی آ جاتی ہے یہ سائیڈ میں بھی سلائی دے دی ہے اب اس کو سیدھا کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے اس کی کورنر نکال دینے ہے دونوں پارٹ کو سیدھا کر کے پھر آپس میں جوائنٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے رہی ہوں پورے اس میں گلے پہ آر مول پہ top سٹچ دے دی دی نا ہے اس کے بعد اس کی میں سائیڈ کو جوائنٹ کر لوں گی اور پھر جو بوٹم میں نے تیار کیا ہے اس کے اوپر سیدھے کے اوپر سیدھی سائیڈ رکھ کر اس کو میں جوائنٹ کر لوں گی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر نا اور اگر آپ نے پہلے کر رکھا ہے تو پلیز بار بار سبسکرائب بٹن پر پریس نہیں کر نا ہے اسے آپ unsubscribe ہو جاتے ہو دیکھئے دونوں سائیڈ میں نے جوائنٹ کر لی ہے تو کو بوٹم کے ساتھ رکھ کر کے اس کو سلائی دے دیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر ٹوپ فینیشنگ آجاتی ہے یہ دیکھئے اسی طرح سے میں بیک کا پارٹ بھی جوائنٹ کر لوں گی ٹوپ کے ساتھ دونوں پارٹ جوائنٹ کرنے کے بعد یہ میں سائیڈ والی سلائی دے رہی ہوں پہلے آپ جو بوٹم کپڑا ہے جو فروگ کا اس کو کر سلائی پھر جو لائننگ کا کپڑا ہے اس کو الگ سے اس کو ساتھ میں جوائنٹ نہیں کر نا ہے تھوڑا سا جوائنٹ کر کے پھر اس کو باہر سے باہر نکالتے ہوئے اس کو سلائی دے دی دنی ہے اب میں دونوں سائیڈوں میں سلائی دے دوں گی یہ وائٹ کپڑے کی بیلٹ بنائی ہے کچھ لoups میں نے کاٹ ہے اس کے ساتھ میں اس کو جوائنٹ کر کے بیلٹ بنائی دیکھئے فرین یہ میں نے بیلٹ بنائی ہے اس کے اوپر میں نے فیبرک کے کلر کی ایک اور بیلٹ بنائی تھی چھوٹے مارجن میں اس کے چھوٹے چھوٹے لoup بنا کر کے میں نے اس میں ٹائ کر دیا ہے اور اس کو یہ ڈیزائن دیا ہے جس یہ بہت ہی خوبصورت بیلٹ بنی ہے اور تھوڑا سا اس کو ایسے پیچھے باننے سے دیکھئے کتنا سندر لگ رہا ہے کتنا گھیر بنا ہے فراغ کا دیکھئے کتنا سندر فراغ بن گی ہے کتنا گھیر ہے بیلٹ دیکھئے کتنا سندر لگ رہی ہے تو فرینڈ میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کریں